موسیقی 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 کوشش کرے سان جڑی گالی کا رازے میں باری گالی کا اور کوشش کرے سان جتنا ٹائمی پاک کا دے ممبر تے گزرے لما بلا مہا عبادت تے گزرے پاک کا دے ممبر اتے فضول گلچنگی نے لیا آل محمد تا ذکر سوان تسا ذکر سونا نایو میں کوشش کرے سان جتنے بزرگو دوڑا پتر بن کے جتنے نوجوان ماتمی میرے بیراہو دوڑا بیراہو بن کے نوکری جناب تے سامنے ان پیش کران جو میں نمازی تشور تے بولنا تسا آپ یہ زہمت تسا کرنے ہی میرے ناو کی تھوڑی تھوڑی تاکہ کیونکہ ذکر تے احسان تا ہندہ کوئی نہیں آپنی عبادت تا ایک درجہ بدھا ہمانا ہندہ فضیلت تا ایک درجہ بدھا ہمانا ہندہ تے کوشش تسا آپ کرنے کیونکہ جس سالے تسا مجلس دی زینا تو ہندہ ہو سلے زاکر وائد نال تسا اللہ اندے اور بلین دے ہوتے پھر ہندے ہندہ دے چھپے و جڑے الفاظ ہندے نکوئی دوڑے سامنے گلدستہ پڑھا کے پیش کریں کوشش کرو ایک ایسی کچی سلوات پڑھو کہ حرم امام رضا جاتا اللہ وآم سیرہ محمد اللہ اللہ میں نہ تتوہ دی مزاجہ تو حاکف ہوں اور نہ ہی میری کوئی جان پہچان ہے اور اس کرفیوزیشن میں کھڑ کے مجلستہ آواز نہ کرے نہ کہ میری کارڈنال جان پہچان نہیں مزاج آشنائی نہیں تو آرے مزاجہ تو واقف نہ بلکہ میں سوچ کے آغازے گفتگو کرے سانجینا دا میں ذکر کرنا آیا وہ اتنے باکمال ہیں کہ اگر میرے دیا کوئی بے کمال بھی انہوں دا ذکر کرے تو انہوں دے کمال پیدا ہوگا کیونکہ مومن مومن دا ساتھ تو بڑا رشتہ ہے علی والے ایس تو بڑا رشتہ میری نظر ہی تو اور کوئی نہیں سلواتی تو انظامہ دیتی ہے چاند بندیاں پڑی چاند نہ پڑی تو ان گزارش کراں بھئی اسی زاکر تو ان سلواتی زامتی اس وجہ تو دیننے آنے کہ جڑے بندے ساڑے ذکر تے تنقید کھلے کریں دن انہوں نے اس گلدہ پتا چل جاوے جو جنہ دے ذکر دی ابتدا کرو دے انہوں دے ذکر کیسو سا اگر میری گلوں محسوس بھی نہ کرو دے پانچ دن پاک دے منن والے زیدی بھی نہیں ہوتے کیونکہ ساڑے مرچد حسین انسانیت دا اور پیار دا درست دیتے ہیں تے گزارش اتنی کے بلا فاصل دے منن والے تو درمیان جڑا فاصلہ میں نظر آ رہے ہیں اس نے گر برکر لوگتے ہیں تو درمیان جتے جتے کوئی بیٹھا ہے ایک ایک قدم اگر اتنا بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں نظر اللہ نے علیہ حسین صدقہ پنجان دے پارا دوسرے گیا دوسرے گیا تو دوڑے درمیان جتنا فاصل ہے اوپ اور کر گنوں میں نو ذکر پاک تاکہ پچھلے بندے میں یہ کہاں آ ویسے ہیں تے چلو میری بات پڑھے ذہن تا جتنا فاصل ہے اوپ اور کر گنوں رل کے پاس ہو مجلس دا ماحول بڑھ جیسی یہ کیمرے دیکھے لے بھائی اگر اتنا کبھی تو صاحبی ایک کے قدم آنے اچھکا پڑھ رہا ہے اللہ 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 اجازت ہے جن اوپری پاک شروع کر رہا ہے پچھلے اب آپ دی بھی آٹر ہے جن اوپری پاک شروع کر رہا ہے جتنے بندے دی بھی اجازت ہے میں ذکر پاک شروع کر دیں جی بسم اللہ دعا رحیم اللہ کریم اللہ دعا رحیم اللہ دعا رحیم اللہ اس پاک مقام دے طورایا قبول فرما جتنے نیک راتے لے کے آئے حسین دی پاک اممہ آپ نے پاک دربارش قبول فرما آمین دی زحمت ہر بندہ کرو میری آواد پہنچ دی بھی کوشش کرو پھر زحمت کرو دعا تواڑے واسطے مانگنے پوری مجلس شبیر دے بیج اگر تواڑے کوئی کام دی چیز ہوندی ہے تو صرف آمین میں اپنے ایک ایک لفظ میں دارا ہوں پوری مجلس دے بیج تواڑے اگر کوئی کام دی چیز ہوندی ہے تو صرف آمین ہوندی کیونکہ آمین دا مانا پڑھن دا بار میں دی دربار تواڑے جبہ کے تکی شایدہ منگنہ تو توسرہ سارے یقینا میرا ایمان ہے توسرہ سارے ایسا میرے سمیت منگنہ ہیں منگنہ ہیں ہوندی سارے تکیر جڑا منگنہ ہے کوشش کی تک رو آمین ہنکی کرو کیونکہ تو آرہ بار میں امام فرمین دے جڑا مومن میرے ڈاڑے دی مجلس سے چاہ کے بیوین دے میں نرجس دا افتاب جہان پوتر اسے انتظار چرانا جو ایک کوئی شاید منگے تو میں باروں آتا کر چھوڑا دعا فرمائیے جی دعا فرماشر سو مالک وڈاڈرویا قبول فرماؤ جتنے نیک راہ دن پورے فرماؤ بانیان مجلس دمیراللہ رشق مال بخت اضافہ فرماؤ انہاں دے جتنے نیک راہ دن مالک پورے فرماؤ جتنے بیمار انت ذکر دست کا مالک شفائی کامل و آجلہ تا فرماؤ جتنے مرہوم انت اس خاندان دے اس گھر دے میرا اللہ حسین پاک دے کمت جگہ تا فرماؤ رحیم اللہ رحم فرماؤ کریم اللہ کرم فرماؤ شیعہ کون تے میرا اللہ رحم فرماؤ ماتمیہ دی میرا مالک محافظت فرماؤ سائیہ دے نازہ داران دی محافظت فرماؤ ملک پاکستان دی میرا اللہ محافظت فرماؤ جنہ دے گھر کوئی نہیں حسین دے اجڑے گھران دست کا مالک گھر عطا کرے جنہ دے ہن مالک محافظ رکھے جنہ دے اولاد کوئی نہیں ذکر دست کا آمین ضرورہ کو مالک اولاد نرین آتا فرماؤ جنہ دے مالک نیک اور صالح پڑا میں بہت بڑی دعا مانگ رہی ہیں جس بندے اجا تک آمین نہیں آکی زحمت نہیں کی دیو بھی زحمت کرے آپنے باست دعا مانگے رحیم اللہ کریم اللہ اس قلیل دور تونسن کسے کمینی دا موتا جی بارویں حادی دا جلد ضرور ہوگے اسی اس قابل پڑھنے جس ہی دی زیارت دو موشہ رکھوس ہے مری حسین حسین کرندے اٹھئے علی علی کرندے دامن پنجہ تباراں دا ہوگے ہاتھ تسان گناہ گھاراں دا ہوگے علی علی ہے کوئی مننے تانبی علی علی ہے کوئی نمننے تانبی علی علی ہے علی نبیان دا مشکل کشائے علی ولیان دا حاجت روائیں کوئی مننے تانبی علی ہے کوئی نمننے تانبی علی ہے سوڑا نامِ علی دا بولو سوڑا نامِ پھر ایک وری سارا مجمع چاوے کوئی مننے تا بھی علی ہے کوئی نہ مننے تا بھی علی علی حق کے سارے علی حق نو منن والے بیٹھے ہو میں دعا تو آڑے بستے منگ رہاں رحیم اللہ کریم اللہ بانی آنے مجلس دا پورکرو سے تمام توڑا ٹورایا زاکرین دی پڑھائی میں نے چیز دی ڈیوٹی زہرادی دعا دا اثر مالک قبول فرماؤں مجلس دا سہیں پہلا پہلا لفظ ہوندے وہ اگر سمجھ چاوے تبجھو بھئی بجھو بھئی تے پھر پوری مجلس سمجھ چاوڑی اور آسے پاسے تے خیال چھوڑ کہ میرے لفظ سے تمجھو کرو میں گل شروع کرو دی تے اگر وہ پہلا لفظ سمجھ اچھ نہ آوے تے پھر پوری مجلس سمجھ اچھ نہیں آوے ان پہلا لفظ میں آگ گیا یا تُساں حاضر نہ بیٹھے یا میں سمجھا نہ سکیا جتنے سرکارِ عباس دے مریدو تو اڈے حت بلندو سو ان اتنی بڑی فضیلتی ستر جناب دیا جھولیا جو پہوان جڈے سرکارِ عباس دے علم دے سائد تلیبان کے منگ دےو حاضریاں پکین دےو منتہ منین دےو تو اڈے حت بلندو سو ان مرشد عباس دے سلامی پیش کرے سو جڑا جڑا ہاتھ بادشاہ پاس دم گروز ہے حسن تے حسین دی موجودگی میں گل شروع کرتی تھی جاہے رل رہے ہیں آپ رل اللہ سی عبادت اپنی ہر بندے آپ کرنی ہے حسن تے حسین دی موجودگی کون ہے سرکارِ عباس حسن تے حسین دی موجودگی پھر سنو تو سمجھو دا کہ آخری بندے تک توجہ ہو جاوے حسن تے حسین دی موجودگی چیڑا علی و بطول تے دل دی دھڑکن ہو وے دھڑکن مو اباس آجے بھئی کیا بات ہے مانگ لو ہاتھ بلند کرو ہاتھ نقصان نہیں ہو دا سارے حلالی بولو چاہ نعرہ حیدری حیدری دروانی شروع فرمائی سارے بولو حیدری حیدری حسن تے حسین دی موجودگی جیڑا علی و بطول تے دل دی دھڑکن ہو وے اس دھڑکن دا رام سارے نہیں چاہیا سوڑا نام نہیں سرکار ہے باستا اس دھڑکن دا رام عباس سے پچھلے بات دی رلو اس دھڑکن دا رام عباس سے دمی دعات وڑے واسطے مانگ رہے مالک کو تے دورایا زہرہ دی دعات دا اثر عیسیٰ نبی کو نماز پڑھا منہ لہا انہا ستر دے چپ کروین دے میند وات وڑے واسطے کر دیا تو سب بلین دے نہیں پھر اے مضامینہ سا پڑھنا چھوڑ دے عیسیٰ نبی کو نماز پڑھا منہ لہا حضر نبی دی نگاہ پہیا سرکار مادی دے چہرے تھے فوراں نگامہ ہٹا کے اکھا دے ہاتھ دے چھوڑیا نال کھڑائی عیسیٰ اکھا دے ہاتھ چاہ ہاتھ دے اشارہ کر کے میں اکھا کیوں کھولا میں اکھا کیوں کھولا جنہاں بچ بطول دے پوتر دی حیران ہو کے جڑے سن دے پہ حیران ہو کے نہیں سننا عبادت کرنی میں اکھا کیوں کھولا جنہاں بطول دے پوتر دی بولو تصویر ہو میں دعا مانگا سلمان سوال کیتا ہی میرے مولا علی تُو سلمان بہ مولا جدہ توارا بچڑا مادی دنیا تیاسی تجہے بندے مادی کو نہ ڈٹھاؤ زی اون کو کی میں پتل کسی جو مادی آگئی ہے میرے امام نے ایک نگاہ نال سلمان دا چہرہ ڈٹھے بات آسمان دے پاسے دیکھے پر فرمدنے سلمان میں علی دی بات ذہن کھول کے سنگے جنہاں میرا بچڑا مادی آسی نا دنیا تے تے لوگ ایک بیہ دے پاسے دیکھ کے اکسے لوگوں دیکھو مادی آگئی ہے تے تو لوگوں کو تسلیل دیکھ اکسے مادی نہیں ہے تا علی ابن ابی طالب آگئی ہے مرحبہ ہاتھ سارے بلند کرو ہاتھ لکسوان نہیں ہوتا آخرات جڑے منگڑا ہے بادشاہ حسین سارے بھئی سارے حلالی ہاتھ اچھے کرو سارے حیدری مادی نہیں اتا علی ابن ابی بولو یار طالب آگئی وقت پہ فرمندن جدا میرا بچڑا مادی تیرے کل گذر دو یا صفان چرین دو یا تیوان کے ممبر تے باسی نا تے تو سلمان ہی خود اکسے علی ابن ابی طالب نہیں ہے تا محمد آگئی ہے تے پہ فرمندن جدا ممبر تے باسی لوگ اکسے محمد آگئی ہے جدا مدینہ دیئے گلیان ٹرسی لوگ اکسے حسن سخی آگئی ہے جدا حالت جدود چاہ سی لوگ اکسے مظلوم کرب و بلہ آگئی ہے جدا حالت سجدہ چاہ سی لوگ اکسے سید سوجدین آگئی ہے جدا علم دیے گرائی ہیں دی تفہیر کرے اس لوگ اکسن باکر العلوم آگئی ہے جدا فقہ دے مسئل جبہ میں اسی لوگ اکسن جافر و سادق آگئی ہے جدا حالت قیام جب ادنیت اقرار کرے اسی لوگ اکسن موسیٰ قاظم آگئی ہے جدہ صحابہ دے لنگر کھوڑے سی لوگ اکسن علی رضا آگئے جدہ سجدہ تقویت میں سی لوگ اکسن محمد تک کیا گئے جدہ نفاس ہاتھی دنیا قدم رکھے سی لوگ اکسن علی نکی آگئے جدہ پردے نشگاف کرے سی لوگ اکسن حسن عسکری آگئے جدہ زمانہ یارہ تے نگاہ کرے سی جدہ یارہ کٹھے ہوئے سی ورسن مادی بڑھے سی زندگی ہوئے سی بڑی کیا بڑا بڑی کیا بڑا ان حضردارہ دی کیا بڑا جدہ یارہ کٹھے ہوئے سی پھر ساڑا مادی بڑھے سی تو میں دعا تو آڑے واسطے مانگ رہے ہیں آجہ تو میں دعا کھڑا مانگ رہا مالک تو اٹھے رہایا زہرہ دید وادہ سر قبول فرما مجلس حسین ایک فکر دا نام ہے مجلس حسین ایک فکر دا نام ہے مجلس فقط سنن دا نام نہیں بھائی گڑے ہاتھ بڑی بیٹھے کھوڑی مجلس حسین سنن کے سمجھ کے پھر گھار بانچ کے اس دے عمل کرن دا نام ہے پھر میں جو اڑا سفر کر کے آیا پھر میں مجلس حسین پڑی تو ساندھا دارا ماتمیاں سونے رنگ نال سونی دعا فرمائی میرے حاکی سے پھر ایک مومنی گھر جا کے اس دے عمل جا کرے دے میرے آمندہ مقصد پھر اگر توڑا بھی کوئی مقصد ہے مجلس حسین بولتا بھی عبادت ہے چھپ کر کے با سو ہوتا بھی کہیں ساڑے زاکر وراد ان جو جڑا اتھنا بولے سی ہو جی اگاوی خوٹی زندگی ہوگا جڑا اتھنا بولے سی ہو گنگا ہو ایک ہے نبی دا فرمان ہے کہیں امام دا فرمان ہے رہی پیاد انہے زاکرہ دا فرمان ہے واقعی جگہ لے جس سے لے توسا مومن زید لابان دیو دا زاکر نا اے ہون نہیں بولنا موڑ زاکر سونا گل دستا تیار کرے اندھا ہے اسے مومن وارس تے جڑا چوب دا سردان ہوگا پھر سونا گل دستا بنا کے او دی جھولی پیش کریں دے پھر ہوئی کوچھ کریں دے کوشش کی تکھرو بول پہی کرو آئی جو تسا ہو مجلس حسین اچ بیگ کے مومن بولتا سونا لگ دا شان اچ اضافہ ہون دے بادشاہ حسین دی مجلس اچ بیگ کے بولن نال عزت وقار بندے دا ودد دے فرق نہیں بھونگا دے جڑا ہاتھ بلند ہون دے وہ بلند رن دے جڑا حسین دی مجلس اچ بلند ہے یہ رو پاس تا نہیں ہو سکتا میرا تا ہی ایمان عقیدہ نہیں جی بے جڑا ہی تھی نہ بھولے سی اگاوی نہ بھولے سی جڑا ہی تھی نہ بھولے سی یہ بلکل سارے جملے کور میرا یہ ایمان ہے اپنا عقیدہ ہے اپنا عقیدہ دی بات ہے جس سے لے سانیہ دا مومن مادمی حلالی موالی گھروں مجلس شبیر اچ آمن دی نیت کرن دے اس وقت دو لے کے دو لے واپس گھر بنیا تک دو ایک ایک سا عبادت شنا ہے خیئے بات ہے وعیدہ بڑی کیا بات ہے عزداران دی کیا بات ہے عزداران دی سرنال سziejھیں ازتان ذاتی اوقات کوئی نہیں دوسری عزدار ہو تو عسن ذات کے روی ہیں دی سرنال سbach تو چپ کر کے باس انتابی عبادت ہے تو بول پو سے انتابی عبادت ہے لیکن درجے آپڑے ہیں نماز گھاری پڑتا ہے خدا دے گھارچی پڑتا ہے جیڑی گھر پڑتا ہے وہ دی فضیلت تھوڑی ہے جیڑی خدا دے گھارچا پڑتا ہے وہ دی فضیلت تھے مجلس حسین اجبہ بولن نا بولن دا بھی اتنے ایک تلو کہ بول پو سے فضیلت تھوڑی ہے بول پو سے فضیلت مد ویسی چپ کر کے باستے فضیلت تھوڑی ہوگا فرق کتنے ہو اور فرق ہوئی میں ایک سطر آکے اس طرح دھرتی نو چیک کرا دوسرہ جزاکر ساڑے نت امتحان لیندے ہو طرح امتحان ہے مجلس حسین اجبہ بہت کے بول تامی عبادت ہے چپ کر کے بول تامی عبادت ہے لیکن سوڑوں میں تیرے نال گلپیا کرے بول تامی عبادت ہے چپ کر کے باستے تامی عبادت ہے پاکہ نے ممبر تے کھڑ کے ذمہ واری نال پی آدھائیں اتھے بول تے بھاویں نہ بول ممبر دیگر سمیں گبر رہت ہے ناکھڑا بوزی علی حق دائی امام اللہ حدیر وسیدھر کائنات اچھا دو حسنیاں بے مثلوں بے مثال توجہ بھئی اللہ حدی یہ بندے ہی تو آنے بے درواسے ہیں توسا توجہ میرے الباغ رہے سو اللہ حدی وسیدھر کائناتِ لُوہ حسنیاں بے مثلوں بے مثال ارش علاتِ اللہ دی ذات بے مثلوں بے مثال ہے اور اللہ دی مخلوقِ علی بے مثلوں بے مثال ہے توجہ ہے می터 س Phew pan اللہ دی مخلوقِ کون بدے مثال ہے اللہ دی ذات بے مثلوں بے مثال ہے اور اللہ دی مخلوق ہے علی بے مصرح ارشی علات اللہ دی ذات کی میں بے مصرح بے مصرح ہے اللہ دا پیارے نبی نام موسیٰ قرآن کھڑا پڑتا قرآن تو بڑا ثبوت کوئی نہیں جڑا نمنے وہ تو بڑا لانتی بھی کوئی نہیں قرآن کھڑا پڑتا اللہ دا پیارے نبی نام موسیٰ قوتور تگیر آپڑیاں گلنا تمام میرا مالک آپڑیاں گلنا تو ہوئیاں تمام دسنا چاننا ارشی علات اللہ دی ذات کی میں بے مصرح بے مصرح موسیٰ نبی اللہ دے کوئی حاضر ہو کے میرا اللہ یہ جڑا فیرون نہیں یہ دا رزق بند کرے ہیں تو سب بلے سو نہیں تو میں یہ تھا ہی ایک مصیبت ہے جملہ پڑتا تھا یہ عالمت ہے سفر تو میں دھیر سارا بڑی محبت تو کر رہا ہوں میرا اللہ یہ جڑا فیرون نہیں یہ دا رزق بند کرے ہیں انہوں دے میں تھوڑی ساری تگیر دے میرا سوڑا نبی میرا پیارا نبی میرا لڑلا نبی یہ دا رزق بند کرن دی انہوں تنگی دے من دی وجہ کیا ہے میرا اللہ ایک ریند ہے تکبر ایک ریند ہے غرور جسے لئے دا رزق تو بند کرے سے اے سجاج دی آوے سی ہنکساری آوے سی یہ تکو جھکڑیں شروع کرتے سی تیری عبادتی شروع کرتے سی اللہ تے چہرے دے جلال موسو نبی دے باستر ایک ادن واہ میرا سوڑا نبی میرا پیارا نبی میرا لڑلا نبی حد نہیں ہو گئی اگر فیرون بندگی چھوڑ دیتی ہے میں اللہ خدا ہی چھوڑ دے سبحان اللہ ہاتھ چالو ہاتھ نقصان نہیں ہونا پچھلے با بھی تحید کرو یار اگر فیرون بندگی چھوڑ دیتی ہے میں اللہ بولو یار سارے خدا ہی چھوڑ دے ماں سارے بولو میں اللہ پچھلے بھی بولو میں اللہ خدا ہی چھوڑ دے ماں ارشیولاتے اللہ دی ذات بے مصر و بے مصر اور اللہ دی مخلوق علی کی میں بے مصر و بے مصر ہے جی اللہ دی مخلوق ایک اشارہ کرا تیرے اب امام امیر المومنین اکا علی ابن ابی تعالی ممبر تے دشریف فرمائے اوہ صحابی حاضر ہوئے اجندہ اس پاکان دے ممبر تے سابرلو ڈھیر تذکر ہو نام سلمان فارسی ہے سبحان اللہ تو اٹھی کیا باتیں اوہ کی سطر تے بول دیو تو انباہ باتیں سارے مومن سلوات پڑھو پھر بھی درود ہو علی محمد ازاد تجھو مالک زنگی دراز فرمائے جناب ملک علی عباس علیہ السلام توجہ ہوئے جی اللہ دی مخلوق علی کی میں بے مثل و بےمثال ہے تیرے اب امام امیر المومنین اکا علی ابن ابی تعالی ممبر تے دشریف فرمائے اوہ صحابی حاضر ہوئے توجہ بھائی اوہ صحابی حاضر ہوئے جن دے اس پاکان دے ممبر تے سابرلو ڈھیر تذکر ہوں دے کم سڑ سو تے ہاں ٹھر ویسے نہیں مانتا دے ہوئے سے نام سلمان فرسی ہے کم کڑھ کریں دے دہلی سے زہراتے ڈاڑی نال بہاری دیں دے تی پھر نبی نوہ کھڑا پہ بین دے تون ساٹھی آلوی چوہیں گو رہے میرے گو درشتہ یہ کوئی نہیں تون ساٹھی سارے بولو تون ساٹھی آلوی چوہ او صحابی حاضر رہے اے ان کر کے بلا تشمیر سلمان فرسی سرکار امیر مولا دے قدمت ہاتھ لائے اے میں ایک اشارہ کروں باریک اور دانا چیرے میرے سامنے تشریف فرماو سمجھنا تو ساہاں پہ جڑے سمجھوے سو تو ریضمت سلام ہو سو سمجھنا تو ساہاں پہ نامیں نہیں چاہونا اشارہ کرے سو انگلی دے اشارہ کرے سو اے ان کر کے سلمان فرسی امیر مولا دے قدمت ہاتھ لائے تہکل مری یا ولی اللہ اے جڑے تیرے آج سے پاس سے نہیں بیٹھے بھئی کیا بات ہے جڑے سمجھ گئے توڑی عظمت سلام ہے توانا وہاں جڑے سمجھ گئے بولے ہو بھئی توانا کیا بات ہے پچھتا ہی تیڑے کردے دسنا چاننا اللہ دی مخلوق اچھا علی کی میں بے مسلو بے مسال ہے اے انکار کے قدمت ہاتھ لائے سلمان فرسی بلا تشبیح یا ولی اللہ اے جڑے تیرے ہاتھ سے پاس سے نہیں بیٹھے سارے بولو جڑے تیرے ہاتھ سے پاس سے نہیں بیٹھے انا دے حق کے ڈھیر دعائیں نہ کی ٹھیک تے سلمان وجہ کیا ہے میں انا دے حق کے دیر دعائیں کیوں نہ کرا میں جو علیہ میں انا دے حق کے ڈھیر دعائیں کیوں نہ کر وجہ کیا ہے یا ولی اللہ وجہ ہے جس طرح تُسا ممبر گھار کرویں دیو اے ٹوڑی کانڈ پیچھو گلائی کریں 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 گ بھائی کیا بات ہے انہاں اتھان دی خیر ہو بھی مانگ لو مانگ لو خیرات ہو سا ان دی بات اگر انہاں شرافہ چھوٹ ہی تھی میں علی بولو یار سارے اچھا جی تو سا امتحان تے جڑ گئے ہو تو پھر میں انجھے مو چاکے ممبر تنا گیا بھینڈ تے بھرا دی مہر لگی تے پھر میں ممبر تے یہ تو ہر حضر دار تے دلی چو علی علی دی صدا پر اندوسی اب میں پاک میری اپنی بنی ہوئی خیرات ہے اللہ دی وسیدھر کائناتِ حسین حکی ترکڑے ہو گا ہو گی سارے پنڈالوں نال لے کے ارشان دی سہر کرو گا اللہ حدید وسیدھر کائناتِ حسین حکے حسین پچھلے اب آپ بولو حسین جنہاں حسین امامیں یقین ہیں اوچھیا باتنا سونا نامیں سونا کر کے جاؤ حسین انجھ نہیں پتا لگے یار مجلس شروع ادنے اب آپ جمعہو حسین حکے یدید دھیر سارے اتنا بڑا چار سترہ دا نتیجہ دیں جت سے توڑی بیسو پتر بیٹے بھیرا دے حق کے دعا کریں دے شرط توجہ ہوئے تھا حسین سارے بولو حسین ایک یزید دھیر سارے یزید کئی آندھے رین کئی آندھے پیر بارگاہ حسین جب ایک کے ساتھ ڈیون دوادہ کریں دے جب میں زور لاکے صدر زناماتے بولو یاد سارے باب سارے باب نندر تو ہکوری بیدار ہوگا تھا حسین دیکھے یزید دھیر سارے یزید کئی آندھے رین کئی آندھے پیر تکئی آندھے راسن نہ کوئی ہو اور حسین آئے نہیں نہیں پچھے رہ کے ہو جیٹا مانگ سکتا یار حد تا بلند کرے یار حسین دی ماں تو خیرات تا مانگ سکتے ہو نہ کوئی ہو میں پہلے گزارش کی تھی تو ساٹھی توجہ ہوئی میرے نال ساتھ ریمنڈا ہر مومن از ادار وعدہ کی تبار گا ہے حسین اجبائے کے تلطفہ سی جتھے دوڑی ویسو پودر بیٹے بیراد آکے دعا کرے سو یزید کئی آندھے رین کئی آندھے پیر تکئی آندھے راسن نہ کوئی ہو اور حسین آئے نہ آندھا پیئے نہ آندھر اسی وجہ کیا ہے حسین کلہ اور واحد کیوں ہیں یزید دھیر سارے حسینی بیٹے حلالی موالی بیٹے دوسرہ قدر نہ کرے صدقون کرے عظیم در تیر میں کھڑا پڑتا نہ کوئی ہو اور حسین آئے نہ آندھا پیئے نہ آندھر وجہ کیا ہے حسین کلہ اور واحد کیوں ہیں یزید دھیر سارے ممبر دیگر سمجھ جڑا بندہ ہاتھ بلند کر کہ مرشد حسین اسلامی بھی پیش نہ کر سکے دکھ لگ سی اس ہاتھے اس بندے تھے اتنی بڑی فضیلت تھی ستر تیرے مرشد حسین دی فضیلت سے تیرے جھولی ہیں جو پاہ میں لگا نہ کوئی ہو اور حسین آئے نہ آندھا پیئے نہ آندھر وجہ کیا ہے حسین کلہ اور واحد کیوں ہیں جدید دھیر پوری توجہ علم دوستہ باب وجہ کیا ہے جدید دھیر سارے کیوں ہیں حسین کلہ اور واحد کیوں ہیں ممبر دیگر سمجھ لکھانا نے لکھ کے اپنا کلہ میں ترور چھڑے اس اتنا بڑا ستر لکھی ہے حسین کے وجہ یہ ہے جدید اس وجہ تُو ڈھیرین حسین اس وجہ تُو کرلے جو جدید دی ماں جائیان کیفہ حاشہ عورتا آندھیا ریین نہیں 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 تو منگا نہیں آیا میرے مرشد حسین تو ہاتھ بلند کر کے مانگ بھی نہیں سکتا جدید دی ماں جائیان کیفہ حاشہ عورتا آندھیا ریین آندھیا پیان تیانی رسنی میرا اللہ شالو ہاتھ شیدہ نوویٹ بلند کر کے میرے مرشد حسین السلامی بھی پیش نہ کرے یدیدی ماں جائیہ کئی فہاشا اور تا آنیا رین آنیا پین تے آنیا راسی نے ممبر دیگر سے میں اس لکھ کے اپنا کلمی تروڑ چھوڑے اس لکھ کے وجہ ہے حسین تو بعد نہ کوئی زہرہ آئیے نہ آنڈی پیئے نہ آنڈی راسی ہاتھ تائی رفت چان سترہ تیرے حوالے کرا بندہ بے کھجڑا مجلس حسین اکمہ انت بولاں زبان نہیں آنڈا سر چاو حلالیو بھئی پیدا تیرے یزید نے کاتی ہے رگ شریعت کی میرا حسین شریعت کو عام کرتا ہے پھر سڑو تیرے یزید نے کاتی ہے رگ شریعت کی میرا حسین شریعت کو عام کرتا ہے تیرے یزید پہ کل کائنات ڈالتی ہے لانت میرے حسین کو خالق سلام کرتا ہے مانگ لو یار سارے ہاتھ بلند کرو خالق سلام کرتا ہے خالق سلام کرتا ہے خالق سلام کرتا ہے آئے دکھا آئے دکھا توڑی کیا بات ہے ہون دعا نکلی ہر دل جو دعا نکلی اجیدہ مطلب ہے زور لوا کے بلندے جی نہ کوئی اور حسین آئے نہ آندھا پیے نہ آندھا سی وجہ کیا ہے تیرے یزید نے کاتی حرق شریعت کی میرا حسین شریعت کو عام کرتا ہے ارے تیرے یزید پہ کل کائنات ڈالتی ہے لانت میرے حسین کو خالق سلام کرتا ہے میرے حسین کو خالق سلام کرتا ہے اے پتران دی شان ہے جڑی میں کھڑا پڑتا ہوں ایک ستروں سنانوہ ستر دا حکم ہوئے بھائی جان حکم کیتا ہے چلو تب یہ تناساز ہے گرمی بھی دھیر ساری ہے تے جی میں ہون تساں سننن لگے ہوتے میرا دل بڑھ گئے چلو تُسا قدردان لوگ بیٹھے ہو اوہ ستر سنانوہ جڑی پورے ملک ہیچ میری پہچان پڑی سائیاں پھر بڑیاں اس طرح نوازیا بڑیاں انعام آتنا تو انعام دوڑے تو منگدہ کوئی نا انعام نہیں فقط بارگاہ حسین اجبہ کے آخری کھڑے بندے تک میرے نال ساتھ نیمن دوڑا کرو تے پھر ستر جناب دے حوالے کرو جی میری محنت ضائع رہا ہوگے جی تو اڑا پوترہ بیٹا مہمان عزیزہ تے نسبت حسین دی مہمان ساتھ نیمن دوڑا کریں دے ہو جی سارا مجمع جتے جتے ایک وری ہاتھ ملند تر کے دعید کرو ساتھ نیمن دوڑا کریں دے ہو سارا مجمع جتے جتے کوئی بیٹھے چلو ٹھیک کرو بار گئے حسین دی سارے ہاتھ انچے کرو حیدری چلو توڑی زندگی ہو گئے ساتھ نیمن دوڑا کیتا نے تبھی رو ستر سنا ماں جڑی پورے مل کچ میری بچان بڑی سائیاں بڑییاں جس دنال نوازیا کوشش کرے سا جناب دے مزاجان دے مطابق جناب دے ہی پہنچا لو اے پتران دی شان ہے جڑی میں کھڑا پڑتا انہا دا پیو سمجھے چاندہ ہے بھئی علیہ سمجھے چاندہ ہے پچھلے بولو یار علیہ سمجھے چاندہ ہے چلو جڑا بندہ نہیں بول سکیا جدہ تہلیز زہرات داڑی نال بہاری نیمن علی سلمان فارسی دی سمجھ جس نہیں آندا بھئی کیا بات ہے سبحان اللہ سترہ تیتنی گرمی جڑے بول پون دے اب اب جدہ پتران دی سمجھ جس نہیں آندا علی تیری میری سمجھے چاندہ ہے بولو علی سمجھے چاندہ ہے نہیں آندا چلو میں ایک ستر زمیواری نال کھڑا تھا علی مولا سخی نہیں میں پوری زمیواری نال کھڑا تھا علی مولا سخی نہیں علی کریم ہے یہ ممبر تھے ہاتھ مارن نال دیات دین دے ہو تو میں ترہ وری ہاتھ مار چھوڑا علی مولا سخی نہیں علی کریم ہے پچھلے اب آپ بولو علی سخی نہیں علی کریم ایک وری سارا مجمع بولو کچھ ہی آباد نال علی سخی نہیں علی کریم ہے چلو جڑا بندہ نہیں بول سکیا توجہو بھئی چاچا جی حضر کو جوانو جڑا بندہ نہیں بول سکیا سخی کس نو آدم تے کریم کس نو آدم سخیوں کو آدم جڑا خود دکھاوے عبادت تکرو بول تکو یار بول تکو عبادت تکرو سخیوں سنو آدم جڑا خود دکھاوے بیوں کوئی ڈیوے ممبر دیکھا سمیں کریم اس نو آدم جڑا خود نہ کھاوے اور بابا علی ہون مولوی دی سمجھے کنین آسکتا علی 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 محمد اس بھوکاتھی اشتركوا في القناة مرشد علی بادشاہ نو سلامی بھی پیش نہیں کر سکتا سارچو حلالیو میں پیدا قرآن نو اپنے فخر دی درد بھی 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 درد درد بھی 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 درد جتنے قدم علی مولا اشتر کو شاد مداجن پیرت کھلو سترتے رہوالے کرا او چودوی صدید مسلمان میں اگردہ جبریل و استاد عضرت بائی تعلید اضروازہ دو زخرب و جامن عضرت بائی علی دروازہ مالک ماتوین عضرت بائی علی دروازہ او چودوی صدید مسلمان علی کے ہندے دروازہ تھے چال کے نہیں گئے پوری کائنات علی دروازہ تھے خود چال کے آئیے محمد علی دبوہتے عزت علی دبوہتے شاہدت علی دبوہتے طورت علی دبوہد ہے ممبر علی دبوہد ہے مسجد علی دبوہد ہے پچھلے آوام دہتھ کوئی نہیں مرشن علی بادشاہ دہ موتاج نہیں محمد علی طوی Israel صدیدہ مسلمان علی کہندہ دروازے قدرائی محرلہ کے یٹھے امام دی حیثہ دروازے قدرائی بیا تو بندہ مقدرئی بلکہ کیوں نہ کھا اللہ دی کائم آدھج بندہ مقدر تاغسقدر دروازے دے علی جیسا امام خود چال کی گئی ہے کون پی آتا ہے تو روٹ نہیں کھایا میں علی چھار تریہاں کھجو رہا ہوں سارے بولو علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق راضی بیٹھے ہو زمانہ علی دے بوہتے علی میسم دے بوہتے کتنی عظمت تے اس بندے تی جاندے دروازے تے علی جیسا امام خود چل کے گئے جو سنو پی آتا ہے تو روٹی کھایا میں علی چھار تریہاں کھجو رہا نا بیٹھے نا کتنی عظمت ہے راضی بیٹھے ہو سارے راضی ہو اچھی آواز نال بولو تا سہیہا راضی بیٹھے ہو ایڈا زور لوا کے راضی بیٹھے ہو جیڑا ہونی نہیں بولیا شالا جے پودری بیسواتے ہیں جاؤ کہ جو منگتا بدا ہوئے بندے پوچھنی کیوں منگتا بدا ہے آکھی میں علی دے فضیل چھنا بولیا میں منگتا بانگیا اگو لاری ہے دے تو کنیکٹر ملی تو آکھی چل کتنس لیا تو علی دے فضیل چھنا نہیں بولیا تین نہیں پتا علی دے فضیل چھنا بول دے جیڑا علی والا ہوئے علی دے فضیل چھنا بول دے جڑا علی علی کردہ ہے جس نے علی علی کرندی عادت ہے کتنی عظمت بادشاہ علی دی بولو سارے حاضر بیٹھے ہو ہر حال نہ لازر ہو حد بلند کر کے حوری تعید کرو حاضر بیٹھے ہو سارے جسمانی روحانی حاضر ہو ہر حال نہ لازر ہو ایک سوال کرنا جواب تو ساڈے سو گل نمی اوسی آخری سطر فضیلت دی او دے بعد ایک دکھان دا جملہ طالب دعا محترم دا زیادہ انتظار نہ کراما سوال دا جواب تو ساڈے سو توجہو بھائی آسے پاسے نہیں دیکھنا گل نمی اوسی حسین تاریخ دی تو آڈے تائیں پہلے نہ آئی ہوئے تو میرا کوئی جرم نہیں کتاب دا نام ہے امام اور امت لکھانا لے علامہ ہیلی سیل نوٹ کر لو کتاب دا نام ہے امام اور امت لکھانا لے بجان علامہ ہیلی سیل گل نمی اوسی حسین تاریخ دی تو آڈے تائیں آئی ہوئے میرا کوئی سارے حاضر بیٹھے ہو آخری سطر فضیل دی اتنی بڑی فضیلت دی سطر آخری توڑے حوالے کر کے دو مصیبت دے جمل اے فرماو آج تائیں کوئی ایسا میت لٹھاوے جیڑا غسل دیونا لکوا کہ رکمن جو میں اپنے غسل دیواستے پانی بھر لیا نہیں چھپ کر گیا دوسران یہ اینج پھر میں میند زائے ہو نہیں دوسران وصول نہ کرے سو آج تائیں کوئی ایسا میت جیڑا غسل میں پوری ذمہ واری نہ کھڑا پڑ گا کوئی ایسا میت جیڑا غسل دیونا لکوا کہ رکمن جو میں اپنے غسل دیواستے پانی بھر لیا بھئی میت کھڑتا ہے کوئی بولیند ہے کوئی گرود ہے جیڑے چھپ کر گئے دوسران میت رہوں کے دن ٹردہ ڈٹھا ہے جی بھئی میت کھڑتا ہے کوئی بولیند ہے میرا ایک بھجان دوست آئی فرینڈ آئی بزرگو جوانوں اوہ دے میں کلاس فیلو یا سے پڑھ دے ہی کٹھے رہے پھر اوہ گمنٹ دی جا پہ چلا گیا تو میں بادشاہ حزین دی نوکری چاہ گیا اوہ میں نگلے دیو ملیا اوہ سکر کے آکر سائیں گزارے سے میرے اپنے اور افرشتہ ڈٹھا ہے علی حق میں ایک مڑبینو لائیا میں ہی تیرا ببے کھا اوہ سکر کے نراض نوے اجدہ دا اپنے اور افرشتہ ڈٹھا ہے ایسا آپ کا نیڈٹھا ہے حیدری اب بھئی میت کٹھ دا ہے مسکراتا چھوڑو یا رہے بڑی بڑی عظیم بات آتے مسکران یا رانا حسین دی مجلس سکھ بے میت کٹھ دا ہے میں پہلے گزارش کی تھی لفت تاریخ دیو سن گلد نمی ہو سن تُسا میرے نالس آس ڈیمان دا وعدہ کی تھی آخری سطر فضیل دی میت کٹھ دا ہے کوئی بولیندہ ہے کوئی ایلیندہ ہے بولو سار کوئی ایلیندہ ہے کوئی ایلیندہ ہے تُو امام رویت کرنے خوفے دا شہرہی اٹھتی ہجریہی کی رمضان آئی حسین دا فابی علی نوغسل دے میں دی تیاری پہ کرنے باروں دروازے تو دستا کئی حسنین کری میں سیدین سے بتائیں خوفے دے پانی نال بابی علی نوغسل نہیں دے بڑا باہر آو میرے اور تو پانی دیا بڑیا مشکل ہو حسن دے حسین آدھے نوغسل دے دروازے تے دے دیکھیں ایک جوان ہے جن دے چیرے تے نکابے مشکل لہ گئی ہے جوان واپس منجل لگائے حسن آدھے ذرا چیرے تُو نکاب دا ہٹا سارے بابے دے حسن دے وافتے پانی لیا من اللہ اے کون جوان چیرے تُو کپڑا ہٹائے حسن حسین دے چیرے دے کیا دے بیا کون ہو سکتے حسن دے بابا علی سارے بولو ایک وری جتنے کھڑے ہو حیدری بیا کون ہو سکتے حسن بابا حسن احران ہو کہ نہیں بابا تے اندری تُو سان تے بہری تُو سان پر میں اندر پریشان نہیں ہونا میں کوئی سنیانوں میں علی اوہ جڑا پتران دی سمجھ جنہیں آن دا تیری میری سمجھ جا سکتے مالک پوری زندگی دراز فرماؤں مالک میرے بھائیاں دا پڑخلو سے تمام قبول فرماؤں کتنی عزتیں بادشاہ علی سرکار دے بولو تھوڑی عزتیں بولو یاد بوں بڑی عزت اور یاد رکھے کوٹلی پیرا لے ہو عزت ہمیشہ اسے دیوں دیے جنہ دا کوئی خرچ ہوگی یہ میں گل لے پترتی گل لے عزت ہمیشہ اسے دیوں دیے جنہ دا کوئی بولو خرچ ہوگی کہ کتنا خرچ ہے مرشن علی دا کہ کیا بات ہے مسائب دے آشق لوگ میں تا سمجھے دھک گئے ہو جی نو کرنا سنی نو کرنا قبولی ہے تو مجلس سے حسین ایچ توڑتا ہی میں لفظ آکھے دے ہر بندے دی ہائی نکلی ہر بندے دی اکپر نم ہوگی کتنا خرچ ہے بوں بڑا خرچ ہے علی مولا دی ذاتی بڑی ہے علی مولا دا خرچی بڑی ہے فضیل تو سنجمی سونا اپنی مرضی نہ لیکن مسائب ان دی حسرت ہے جڑی ہیک ڈو نہیں اٹھارا بھراما دی اللہ شاہ تو ان گدری ہے جی میں لگ دے کھلی ہے جی نو کرنا سنجم بینہ دے پردے ہو آئے کرو یاد سارے آئے کرو پورا مجمع رل کے آئے کرے شرما کے لئے جی نو کرنا سنجم نو کرنا سنجم میں فضیل زیادہ پڑ گیا بس میں نے بھائیاں حکم کیتا ہے چلو بانی مجلس انہ دی سال دی حضرت ہون دی میں دو بین سنجم چلو جڑا حکم کیتا نہیں کتنا خرج ہے دو بڑا خرج ہے آخری بندے تک پورے مجمع جتے کوئی بزرگ بچہ جوان بیٹھے میں آپ مگوانی ہیں میں آپ ماتمیاں کبردے بابدہ میں توانے مگوان دے سا توساں سارے گرل کے مین مگوان دے سا ستر میہ کھا علی دے خرچے دی علی دے خرچے دی ستر سن کے پورے مجمع دے جگر جو بے ساختا ہائے نکلے ہائے دی سدا بلندو تھوڑا خرچے علی مولا دا ستر میہ کھا تے ہائے دی سدا سارے بلند کرو دھییاں رویان تے علی دیاں پچھلے بھی ہائے کرو یار شرما کے نہیں زدگی دا کوئی پتہ نہیں جی جی انہاں ماتمی ہیں انہاں ماتمی ہیں دے چیرے انہیں نال درد ہوگا جی نو کرنا جا نو کرنا جا میں صد کے ہوں میں صد کے ہوں دھییاں رولیاں تے علی دیاں پتھرولین تے علی دیاں یہ تو رہاں وطن ہے وطن ہے نا وطن چھوڑنا سوکے چلو جڑا بندہ جتک ہائے نہیں کر سکیا میں لفظ سیرے واسطیاں کھا اے جس توں اٹھاوی رجبنو وسط دا مدینہ چھوڑایا نے کہندہ کوکر جی بولو علی باد شاہ دا صد کے ہوں تو انہیں دھییاں دے پردے انہیں جڑے ہائے کر کے رہون دی ہائے کتی کرو ہائے تو انہیں واس دیچا چھوڑا ہائے تو انہیں واس چھوڑا دیے رومنہ مقدر دون دے اے جس توں اٹھاوی رجبنو وسط دا مدینہ چھوڑایا نے کہندہ پودرے علی مولادہ اتھے گال موک بنجیا شیعہ دھییاں بینہ نار لاکے مٹیاں دبے کی عزدار عزدار ہائے تو مین کر کے قدینا رومنہ جند جنازے جدیر مارے دے مرحبا مرحبا یار دکھا لی نگری میں صد کیوں میں صد کیوں میں صد کیوں کوشش کرے سو آپ رل اللہ سو عبادت دے جا میں سفر کرے سو جائے رل رہے ہیں آپ رل اللہ میں صد کیوں میں صد کیوں میں علی مولا دی عزت بڑھی ہے علی مولا دا خرچی بڑھے چلو بسم اللہ حکم ہوئے وین دون دے سنا جندی زندگی دھوڑی عجیب روحانی میں ہر عزت آردہ نوکر ہوں میں تاہب مکانی بڑھ کے ہیں جندی زندگی تھوڑی دکھ ڈھیر ہے چلو جڑا بندہ پورے مجمدہ میری گلے میں پورے مجمدہ زاکرہ میرے لباس سے بے خو جندی زندگی تھوڑی دکھ ڈھیر ہے ایک ستر ہو رکھاں جے سارے رل کے اکوری آئے کرو حسین دی رولی ہوئی دی دے صدقے جندی زندگی تھوڑی بولو دکھ ڈھیر ہے نکیڑا بندہ جڑے جگر جوہائی نہ نکل سی جیڑی کربلا تو گھن کے شام تک ستی نہیں صبح واپ بھئی واپ کوئی عجیب روحانی ہے مجلس حسین ہر بندہ توڑتا ہی میری نگاہ کربلا تو گھن کے شام تک جیڑے چھوٹی اولاد اللہ بیٹھو جاں جی نوکر آن نوکر آن ہر عزدار دا نوکر آن جی چاچا ستی نہیں ہائی دی عبادت جی اضافہ کرو ستر اگری وڈی اوک کیے جیڑی کربلا تو گھن کے شام تک بولو ستی نہیں ہائی دی عبادت جی اضافہ کر جس لئے شام آئیے نا پھر ممبر دی قسم زندان آو ملے جن دی چھتی کوئی نا بڑا کوئی امیر بند ہے گھڑا ہائی بھی نہیں کر سکے حسین دی تا سیدھی دی پھر بھر بھر جی ماتم قبول ہو بھی سرتے ماتم کرنا ہے اکبر دی مات ہی سننا تے میں صد کے امام صد کے امام بھئی صد کے امام حسین دی اکسطر پڑ سا میں حسین دی اکسطر پڑ سا میں رومنہ تھے اتنا جتنا میری مخدومہ سن چاندیں زندگی تا کوئی پتہ نہیں متہ میری یا کہن دی لے جن آخری ہوگئے زندان او ملے جن دی رہے لاندے پڑا دے ہوگئے جن دی نصیب او میں میں صد کے امام چھت کوئی نا سارا دیں آپڑیں دکھا دے مریشانیے کو یاد کر کے رو گیا ہر کہنے واکھے آرنے بھی میں کوئی بابا ملاؤ اور جڑے نکیاں دھیاں لگیو بیٹھے میں بابے دے سینے سے سمڑ دیئے لوگا میں نو بابا ملاؤ کوئی بھائی جان جواب نہ دے ویا کوئی جواب جاندے کوئی پچھے موں بے پاس کرے نا پھوپی نال علاویا پھوپی جواب نہ دے ویا سجاد نواکھے سجاد جواب نہ دے ویا جدا ہر کہنے تو کچھ پچھ کے تھاک پئی ہے نا اور وکھری آئیے اگر جتنے مجمع سید بیٹھے ہونا سید میں ان کر کے دس پہ دستہ ہاتھ بن کے معافی مانگ کے ستر وڑیوں کی تاریخ دے لفظ نو منات میں قدی درے سامنے نہ پڑا ہاں پردہ نہیں پاسکتا پردہ پانا سیندہ مجرم بڑنا وکھری آ کے بابیا نا ستر وڑیوں کی وکھری آ بابیا حسین دی دھی تی تصوری چھ بابی نو یاد کر کے نا یہ لفظ میرا سمجھ آگیا تو ہو سکتا ہے کہ میں پڑا دی لوڑی نا پوی یہ تھا ہی تری عبادت ہو جاوے وکھری آ بابیا تی بابی نو تصوری یاد کر کے نا تی رو رو گیا کہا بابا 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 دیکھنا شام دے زندانہ چھ رولدے رولدے لفظ دا کہا ہے میں تو سجیندہ بتا نہیں کیا میں برداش کریں سو ستر وڑیوں کیے رو گیا تصوری بھجن بابی نو یاد کر کے نا بورا مجمع میرا لے پاسے بیٹ سو تصوری بابی نو یاد کر کے آکیا بابا بابا دیکھنا شام دے زندانہ چھ رولدے رولدے شام دیاں پے سخت کہدہ نے بہندے نہیں بہندے بابا آ ڈیکھ میں شکینہ دے بدن دیاں ہڈیاں پانی بڑھ گئی لفظ تا ہی ہوئی یہ سخت لفظ تا میری باکی چھوئے نہیں جو میں لفظ دوں بریان کرنا دے پھر تیری آئے دیکھنے یہ نو کرنا سن قبولیت بھئی جھولی آئیں ودا واسو منگ دے یاسو جھولی وداو روندے یاسو دے منگ دے یاسو ہر کہنو آکھے آرین یبیب میں کو بابا ملا ہو کوئی جواب ہے بھئی جننا ڈے ویا جتنا ہر کہن تو بابے دا پچھ پچھ کے تھک پئی ہے نا دھییاں لے ہو تے ہون وکھری آبیٹی حسین زیدھی اللہ نو وہ واسطہ دیتا ہے جڑا میرا اللہ خالی نہیں بلے اگر تیری کوئی مشکل ترین آخری بندے تک میری گھر لے مشکل ترین کوئی دعا ہے تیری دل لے چرخب ہو اسے سین دا واسطہ دیکھے اسے ستر تہائی کر کے مانگ لے تیری پوری نوبے میں حسین دا زاکر کیوں ہے تو مانگتا سی یار جتنا ہر کہنے تو کچھ کچھ کے تھک پئی ہے نا بابے دا تے سمجھ گئی ہے میں نو بابا نہیں ملندے اور وکھری زندان دے کونے چاہ بیٹھیے تے آسمان دے واسطہ دیکھ کے حسین دی زخمی دی ایک اوکھی دعا مانگی شالہ میں دعا سمجھا کہ بڑھ لما وکھری آبیٹھیے تے رو رو کے آسمان دے واسطہ دیکھ کے بے یا دیئے اللہم بے حق کے جدت کا فاطمہ تزہرہ شالہ و بندہ شیعہ نووے جڑہ ستر سن کے آئے بھی نہ کرے رو رو کے آ دیئے میرا اللہ ہون سجن جواب نہیں دے دے میرا اللہ سجن تھک پہنی تے کو واسطہ ہے میری ڈاڈی زہرہ دے دکھے پاس ہے تا ہون میں نو بابا ملا ہوسلے نال بھئی ہوسلے جہندہ ہی نظیب ہوں ہوسلہ کرو ہوسلہ کرو میں اس حد کیوں ہاں یار کوئی عجیب روحانیت محلے سے ہر بندہ عبادت کرے بس بھئی ہون جھولیاں مدھوئی تھا ہی دو بیڈ کرا زیادہ لمبہ نہ کرا یہ دعا منگی ہے تے چک کر کے سامن پئی سارے کتے کرو رل کے یار چک کر کے سامن پئی اے حالت زندان دی سوال کرو یدید دے دربار دی کیڑی حالت تے تیر نامی غلام ہے اے یزید دا سار جھولی جھ پائی بیٹھے اے ہائی تخت تخت تلوی پوڑی تلیائی حسین دا سار اتے ہائی روما میں عدب نالی پڑ سانجی رلن ہے آپ رالہ سی اتے ہائی روما اچانک سوتی ہوئی دین و خابج بابا ہے اچانک سوتی ہوئی دین خابج بابا ہے دے بیبی دے وین گولن دلو لف سمجھے نہیں ہے حضر سوال بیبی دے وین گولن دو اچانک حسین دے سار دے تو رومال ہٹ گئی ہے تے حسین دے سار پرواز شروع کی تھی مرفت اللہ بندے دی ہائی نکل سی اچانک حسین دے سار نے پرواز شروع کی تھی حسین دے سار بان کے لگے چھتنا دے رخ مڑ کیا زندان آلے پاس سے تے کپ پہ اے گال لے چوم آباد آئیے گڈان آرومیو میری ڈوکھی دھی مرحبا 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 ہائی دی سزا بلان کرو یار شرم نہ کرو سار تلی آئے وات تو تاگیو جڑا تریجی دفع گئے ہیں نا زمین حلی شدید دیا کھلی آدھا ہے تہرے زمین کیوں پہی حلی اون چھولی بتاؤ نیاز حسین نیاز حسین اون چھولی بتاؤ جڑا منگنا ہے ایک واری چھولی بتاؤ منگو دعا ہی منگ دیا سو تیرون دیا سو قبولیت دویل ہے زندگی در کوئی پتہ نہیں آدھا کمینہ اس غریب دی دیئے شام دے زندان دے جو بابا بابا کر کے رون دیئے جن دی وجہ نال سار رکدہ نہیں کہیں بلے اتاوین دے کہیں بلے تلان دے منت اللہ دھی نو بابا ملا یاد جلدی کار میری شام غرق کو ویسی تھی نو بابا ملا ہون لفظ میاں کھا جے تو سمجدار بیٹھیں تے اشارت تیری ہائے نکلے دے میں وینٹ دو شروع کرنا پرانے تری ویتی انداز یاد جلدی کار تھی نو بابا ملا انہ حسین دے سار ایک ہاتھ نال چاہت نہیں ہائے اندی ہائے نہیں اندی ضروری ہے بھئی میں لفظ نو حریان کرنا دے پھر تیری ہائے نکلے سار چاہتے میرے لے پاسے ویک جڑا جبرین دے پراتے سمدھائی او دہ سار ایک ہاتھ نال چاہے جڑا مور نبو دے سوار آئی او دہ سار ایک ہاتھ نال چاہے چلو جڑا بندہ نہیں ہائے کر سگیا سارا مجمع ایک باری جتنے کھڑے ہو بیٹھے ہو ہر چہرے تے میری نگاہے ہر بندہ عبادت کرے ہو سونے رنگ نال اونٹھولی بداتے تو مور آلے وینٹ سناما میں پہاڑ تو بڑا اشارہ بھی کریں پہاڑ تو بڑا شاید ہی کوئی بندہ جڑا امیر بانکے بیٹھا ہو دی ہائے نہ نکلے اے بھائی جان کپڑے اے رومالے اشارہ میں کرے ساں دے وصول توں جڑے رنگ نال کر اے کپڑے رومالے اگر اسن میں ایک ہاتھ نال چاہتے اے انکر کے بیچھا سکتے میں کیا عرض کیتا جی جڑا جبریل دے پراتے سمدھائی اے دا سار ایک ہاتھ نال چاہتے بولو اگر اسن میں ایک ہاتھ نال چاہتے یہ تو دھک نہ پیوں میں تے انج کر کے بیچھا سکتے تے جڑا ہی کر سکتے رو کے جواب دے اگر اسن میں انج کر کے چاہتے تیرا تلیہو سر چاہ کے گروپی ہے کوشش تری منگ لبی زندگی تا کوئی پر دے زندان دے درواز دے آکے حکر مار کے آدھے کہتی بابا ملنائے ہو جوان نوصلے میرے امام نو بھیڑ بھول گئیے حکر مار کے آدھے ناماں میری بھیڑ نو سمال زندان دے کونے تھے میرے پاپے دکٹویا سر آگئے غیرہ تلیہو میرے امام بار آئے سار کو جایا ہے اندر آیا ہے ساریاں پردے دارانو ماسو ماسین بھول گئیے سار دے چگر دوں حالہ پایا ریکھیں پردے دار دوں میرے امام دے اکھیں کھلیاں رو کے لے کے فرمین دیں تیرے سیران والا دے وڑے ارمانے وقت کہیں دے باس دے کیا دیں تیرے اکبر دی پر چھی دے وڑے ارمانے کیڑا بندہ جڑا ہائے نہ کرے سی وقت ساریاں پردے داران دوں دے کیا دیں پاریاں لٹیاں چادران دے وڑے ارمانے او جوانو ماسو ماسین رویت کریں دیے جو اچانک میں کو بابے دے خوشب ہوئے اسمات محسوس ہوئی بی بی آدی میں اٹھیاں میں سجے کھبے جتھے میں کو کوئی شہ نظر نہیں آئی بی بی آدی میں جتھے زندان دا کون ہے درمیان ہے جو میں ڈر رات رو وڑا لہا بھیرا رات پیا رو دے بی بی آدی میں اوبالی ڈر کے آئیاں میں جتھے میرے بھیرا دی جھولی جو میرے بابے دا کٹویا سارے سجے دیاں ظلفہ کھپے لڑیاں ہوئی ہیں کھپے دیاں سجے لڑیاں ہوئی ہیں داڑی دے اکباس علی اکبر دا خون ہے بے پاس علی صغر دا خون ہے مرحبا شرم کر کے بیٹھا رو میں تو سون اللہ بھائی کھوڑی سری مدد فرمائیں اچھا بابا میں نوکرہ او جوانو بی بی باندی باندی ہڑ میں اوکھیاں ستراتے آگیاں جڑے چھوٹی اولاد آلے بیٹھے ہو جدو تھک نہ گیا ہوئے او جوانو باندی باندی بی را دے کول بے گئی اکل مار گیا دیے سجا دا میں نو بابا ملا اب آزاندہ بسمیلا بھین باب دا سر حاضرے تیاری کا راجیک مکان ہو جاوے ہی ہو جیاں میں سی کدھی کدھی ہو دیے زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہے اب آزاندہ بسمیلا بھین باب دا سر حاضرے بی بی آدھی میرا گنساں اب آزاندہ کیوے گنسیاں دیے منا تلا سجاد بھرا میں مٹی دا سمدیا میرے باب دا کٹویا سار میرے سینے ترک جا او جوانو جڑا پیو دا سار دھید سینے تیار میری سینے ڈوئے ہاتھ باب دا سار ترکے نا کل مار گیا دیے بابا دھیر رول گئی آئی جیڑی رو روکے آدھی آئی نا سجے سام سک دیاں او نا کھپے سام سک دیاں واہ داندہ میں کون مٹیا تے ندر نہیں آدھی دھیر رول گئی آئی جیڑی سفلہ میں نوکراہون میرے مام دیا کی گلیاں نا باہ داندہ رون دی کیوں میں کھپے سام سر میں جو تیرا بابا کل مار گیا دیے بابا جا سج پچ دیاں دھا کچھ لکھ میں دا سیدھا کچھ گواہ دا سیدھا سر مارنا میں سودھیان لیو او جوانو کچھ لکھ میں دا سیدھا کچھ گواہ دا سیدھا آجوان آجدہ کا وہاں تنام آئے میرے امام دیاں کے گلیاں قیمویل سجدے دینے قیمویل خبے دینے حقل مار کے آجنے کونن گوا کی تھائنی گوا رون دیئے ترو کے آدھئے بابا سجدے خبے نہ دیکھ روخ سار گوا ہے نا آدھی دیدے جیڑے ظالمان غلام کمائے آدھی پہلے دور لائے والا چادرہ لٹیاں پیچھے خیمے آن چلائے کیڑا بندہ جڑا ہائی گھر کے نہ روسین سارے لفظ خوڑ کے اوہ وینڈ سنا منہ چانا جس وینڈ یہ تھرتی آشا کے اوہ بندہ آیا نہیں جڑا ستر سن کے ہائی بھی نہیں کر سکیا اوہ وینڈ سنا ما جس وینڈ دے انتظار اچھے ماتمی بیٹھے ماتمی آن دے اس سے دا بین سناوانا چانا سارے لفظ خوڑ کے حسین دی تسیدھی دنیا تو ٹوڑ گئی حسین دی تسیدھی دی دکھا دو جیندھ چھوڑ گئی حسین دی تسیدھی دی کبر چاندائی پانی جگر سمالتے میں لفظ تیرے حوالے گرا حسین دی تسیدھی دی کبر چاندائی پانی ابراہیم نے اپنیاں ترے دھییاں حسین دی تسیدھی دی کبر چاندائی میری پنیوں ہی خیراتے وہ ہتھ ویکھنا جڑا اللہ بنایا بھی ماتم واسطے سر تے یا سینے تے کی میں نہیں آندا وہ جوانو ابراہیم نے اپنیاں ترے دھییاں حسین دی تسیدھی دی کبر چاندائی دی کبر چاندائی دھییاں لتھییاں جسم دی حالہ ٹک تھی دی چل دی نال باہر آیاں ابراہیم اپنی دھید باسے دیکت ہے میری دھی حسین دی تسیدھی دی کبر چو گئی ہے اللہ دے نا تیرے سا کبر حسین دی دی کفن پھائی بیٹھییاں یا کوئی نا مارنا ہوئے سو دھییاں لےو پھراتا لے اور انہیے رو گیا دی بابا کیا دا ساما توں کفن دا پچھ دا ہے بابا میں ڈٹھیاں باؤں بے وسیاں ہے نتوں کفر با بھائی با اور انہیے بڑھنیے کربلا آ شام دی مصفرہ مکان کھالی نا دا دا رہا دی ہر بندہ سردہ ماتم گرے یار جنگی دا کوئی پتہ نہیں جنہاں ہتھ ہے وہ بندہ سردہ ماتم گرے جنگی دا کوئی اکبر دی مادی سنا تینے ہر بندہ سردہ ماتم گرے رنیے دا رو گیا دی کیا دا ساما توں کفن دا پچھ دا ہے بابا میں ڈٹھیاں باؤں بے وسیاں ہے او جیڑی چھوٹی کہے دینے ہو لگئی اوندے گال چھوٹی بس کر چھوٹا جی انہاں برداشت نہیں کرنا دوسرہ بانی مجلس ہو مجلس تم حول عجیب بانگی بڑا ایک ستر بولو بھئی اچھا اچھا ہاتھ نہ جوڑو ہاتھ نہ جوڑو میں تو رہاں نو کرا اچھا بابا میں نو کرا جدہ رسمیاں تر اگلا بینڈ شوڑو شاہلہ میں سمجھا کے پاہلو یہ دا بندہ جڑا آئی نہ کرے سی خوانو حسین دی تسیدی دا واسطہ ہر بندہ اور سردہ ماتم کرے یارے اسے حسین دی تسیدی دے صدقے جنا حق ہے وہ بندہ سردہ ماتم کرے او جوانو ممبر دی گل سامجھ جدہ رسیاں دا نام آیا ہے ابراہیم اپنی دی دے باسرے گدہ میری دھی چلدی کاروانج حسین دی تسیدی دی گبر اچے حسین دی دی دیا رسیاں لہا مارنا بیسو او جوانو ابراہیم دی دی آئیے رسیاں لہا مندہ ایرادہ کی تے فی بی دا میت کام گیا ہے اولے اولے آوار پیان دیئے نہ کھولے رسیاں پھین مہنی اے چاچے کونڈ کھلے سامجھ جدہ رہ سارے وچ ماریا نے اے زخم بھی انجڑ ہاتھ نہ بلو ہاتھ نہ بلو ہاتھ نہ بلو یار ہاتھ نہ بلو اچھا بابا میں نوکر ہوسلا کرو یارے تو مجلس کر بلا بن گئی ہر بندہ سردہ ماتم کرے یار ہر بندہ چند ہاتھ ہے وہ بندہ سردہ ماتم کرے زندگی دا کوئی بتا نہیں اچھا بابا میں نوکر آ اچھا جیرا خونتا کی باتاتیں شامل لیں تیرا کوئی پتھر دا دل لے ماتم میرا عشق ہے میں آگ پکبار دے باپے دا ماتمیاں شالو ہاتھ سیادہ نہ ہوئے شالو بندہ مر جاوے جرہ حسین دا ماتمی نہ ہوئے اچھا بابا میں نوکر آ ماتم میرا عشق ہے میں آگ پکبار دے باپے دا ماتمیاں پہلے میں آپنی سینڈوں آ پر ساڈس اکل مار کیا دی اچھا نال ہینڈی رسیاں جگر سنبھولتے ملاف تیرے حوالے کرا اکل مار کیا دی اچھا نال ہینڈی رسیاں اللہ دے نا تیرا سا تیرے اکسار آتے نیلے پہ پیلے داگ آئے مرنے بیسو او جوان اور رنیے رو گیا دیئے کیا دے ساوا میں پیو دے مہ دو دے دی ہم میں دے مہ دے ظلم کریں دے او جی تھے رستے ماتمگر او جی تھے رستے میں بے رہا میں کو گھوڑیا نال بھوجیں دے میں دادا نا سنو اے ماتمی مار بیسنی نا جے چیرے زرد ہو گئے ہر بندہ بات کتنے کھڑے ہو بیٹھے ہو ہر بندہ سردہ ماتم کرے زندگی دا کوئی پتہ نہیں اچھا بابا میں نا کرا جترے اٹھے کے رو سکتے ہو جترے اٹھے کے مقان دے سکتے ہو سین دی تو سیدھی دوں اچھا بابا میں نا کرا جیڑا بندے چڑا ہائی کر کے نروسی مر نوے سو دھییاں لیاو اکل مار گیا دیا اچھا من گیاں تینوں سارے رات ماجے مرین دے رہن او دھییاں لیاو اب آزان دے تینوں سارے حسنہ کرو حسنہ کرو تینوں سارے رات ماجے مرین دے رہن اللہ دے نا تیرے سا تیریاں تلیاں کیوں زخمی ہے نا رنیے ترو کہا دیاں کیا دس ہوا چاچے دے قرآن دی دے رہائی میں کونوں نا امید قرآن دے رہے اچھا چے دے قرآن دی دے رہائی میں کونوں نا ماتم کر ہر بندہ اٹھیں کے استقبال کرے حسنہ دی سو سیدھی دے گروہ بدا اچھا چے دے قرآن دی دے رہے ماتم اچھا ہر بندہ اٹھیں کے استقبال کرے رنیے ترو کہا دی ہے چاچے دے قرآن دی دے رہائی میں کونوں نا امید قرآن دے رہے اوہ جت رستے میں بے رہا بھائی کون جڑکاں نا لے اوہ جت اچھا ہر بندہ ماتم جڑا یار ہر بندہ رنیے ترو گیا دی ہے کیا دس ہوا میں پیو دے مو دو ڈینڈی ہم پیڈے مو دے ظلم کرے جنہاں بیٹھنا ہے جلدی کرو کیونکہ کافی پڑھنوالے ہیں اور وقت نہ ضائع ہو باتہا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت العالمین